بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت نے اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے جس طرح سے آئین کو توڑا گیا ہے اور اکیس عرب روپے اکیس عرب روپے جو کہ واضح کامات سپریم کورٹ کے وہ دینے سے حکومت انکار کر رہی ہے بہانے بنا رہی ہے اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے آئین پر مدرامد نہیں کرنا ہم نے کسی صورت میں الیکشنز نہیں کروانے چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن اگر یہ سمت رہے ہیں کہ اس طرح ملک کو آگ میں دھکیل کر آگ میں جھونک کر یہ بچ جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو یہ واضح طور پر کہہ دیتے کہ جناب جو مرضی کر لیں ہم تو نہیں دے رہے اکیس عرب روپے لیکن یہ طریقے سے کہ براہ راست ہم پر توہین ادارت نہ لگے ہم ہیرے بہانے بنائے لیکن یہ دال بھی گلنے والی نہیں ہے آج آخری دن تھا سترہ اپریل تک رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی تھی اور اب یہ معاملہ بھیجا جا رہا ہے دوبارہ جناب اسمبلی کے اندر کہ جی دوبارہ بل بھیجا جائے گا جو پہلے حرکت ہو چکی ہے اور اسمبلی میں پہلے کہا جی ہم نہیں دیں گے یعنی کیا اسمبلی کی قراردادوں کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ہم آئین توڑ رہے ہیں ہم آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائیں گے پاکستان میں کبھی بھی الیکشنز نہیں ہوں گے کیا آپ پھر یہ اسمبلی کہہ دیں ایک بل لائیں اور اس میں کہیں کہ جی پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ یہی پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی شباز شریفی وزیراعظم رہیں گے بلابل بھٹو ہی وزیر خارجہ رہیں گے کوئی کابینہ کو نہیں ہلا سکتا پاکستان میں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم جب تک چاہیں گے اقتدار میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو ابن وہ منظور ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آپ کس کے پاس جائیں گے وہ تو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے بل جناب لیکن آئین دو تہہی اکثر سے بنتا ہے پہلی چیز یہ ہے آئین بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر دو تہہ اکثر بھی ہو تو آپ کہیں گے ہم اسلام کے خلاف جو ہے قانون بنانے جا رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو نہیں ہو سکتا تو کچھ چیزیں ہیں جو سٹرکچر ہے بنیاد ہے اس کو آپ نہیں ہلا سکتے تو اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اسمبلی ہے اور بس اسمبلی میں ہو گیا دو تائی اکثریت سے آپ آئین کو بدل سکتے ہیں اس سے کم سے نہیں اور آئین کے خلاف آپ اس طرح کے بل پاس کر کر کے کوئی کام نہیں چلا سکتے اب حکومت نے کیا کیا ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اکیس ارب روپے سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق مختص کر دی ہیں یعنی ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے کہ میرے پر نہ ہے نہیں نہیں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا دیکھیں ہم نے تو اکیس ارب روپے مختص کر دی ہیں اب یہ ہم نے الگ کر دی ہیں نکلوانا یہ خزانہ کا کام ہے وزارت خزانہ کا کام ہے اچھا سپریم کورٹ نے دونوں کو پابند کیا تھا سٹیٹ بینک کو بھی اور وزارت خزانہ کو بھی اب کیا ہوتا ہے سٹیٹ بینک نے اپنی جان چھڑوانا ہی کوشش کر لی کہ ہم نے تو مختص کر دی ہیں اب نکلوانا جو ہے یہ وزارت خزانہ کا کام ہے یہ انہوں نے ٹرانسفر کرنے جب کہیں گے ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کیا کرتی ہے کہ جناب ہم قائمہ کمیٹی میں لے گئے ہیں اچھا قائمہ کمیٹی میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے وہاں آئے گا پھر اس کے بعد وہ بھیجے گی کابینہ میں اب کابینہ پہ اجلاس ہوگا کابینہ پھر کہے گی کہ جناب اس کو پھر بھیج دیں جناب اسمبلی میں ایک بل بنا کر سب ڈراما ہے یعنی آپ دیکھئے جس دن یہ کام ہو رہا ہے اس دن کیا خبر آ رہی ہے کہ ایک سو انتیس ارب روپیہ ایک سو انتیس ارب روپیہ صرف آخری یہ تیم مہینے کے لیے یہ جو سماحی ہے پہل مہی جون اس کے لیے پلاننگ کمیشن ایسن اقبال صاحب کے سپورت کر دیا گیا ہے ایک سو انتیس ارب روپیہ ایسن اقبال کے سپورت کر دیا گیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں جی میں ناروالد سٹی میں جناب وہ بنا رہا ہوں اپنا ایکشن سٹنٹ اور وہ جو سپورٹ سٹی ہے اس پر دوبارہ کام شروع کر دیا یعنی پیسہ دیکھے کس طرح پانے کی بانا بھائے جا رہا ہے آئین پر نمر درامت نہیں ہو رہا کس نے کہا ہے آپ اس کو رکیں فنڈز کو لیکن آپ پہلے جو بنیادی کام ہیں وہ تو کریں اس طرح تو کبھی الیکشنز نہیں ہو سکے رقم کبھی بھی نہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نہیں دے گی اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جس کی بھی حکومت وفاق میں ہوئی جس طرح پیپلز پارٹی سوچے اور وہاں سندھ میں گورنر تاریخ نہ دے ظاہر ہے جس کی وفاقی حکومت ہوگی اب الیکشنز ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تاریخ انصاف کی گورنمنٹ بنے گی تو وفاق میں جس کی حکومت ہوگی اس کا گورنر ہوگا اب گورنر ہی تاریخ نہ دے جس طرح سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور جناب جس طرح انہوں نے لٹکا دیا ہے کچھ مہینے تو عام سے دو تین مہینے کیا پھر وہ چھ مہینے آٹھ مہینے وہ تو سٹرونگ گورنمنٹ ہوگی گزار لے سال تو کیا حال ہوگا پاکستان ٹیپلز پارٹی کا تو یہ آئین ہے اس کے ساتھ آپ جب کھیلیں گے ملک کو توڑنے کی سازش کریں گے جس طرح آپ ازاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر انتخاب بھی نہیں ہوں دے رہے مزیراعظم کا کہ جی تحریکہ انصاف کو مزیراعظم نہیں بننا چاہیے ڈیلے کرو جوڑ توڑ کرو ہم لوٹے خرید کر اپنا لے آئیں یہی حرکتیں 71 میں ہو چکی ہیں 1971 میں ڈیلے کیا گیا اجلاس جو پارٹی جیت چکی تھی شیخ مجیب الرحمان تو ان کی گمٹ بنتی تھی وہ نہیں دی گئی اور دیکھئے ملک دو ٹکڑے ہو گیا اب آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ازاد کشمیر بھی یہ عرکت کر رہے ہیں لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈاپور کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ وہ دیکھتے تھے تحریکہ انصاف کی طرف سے کشمیر اور گلگلتستان کے معاملات کو وہ اس کے منسٹر بھی تھے تو اسی لئے ان کو پہلے گرفتار کیا گیا تو یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بڑا خطرناک ہے ہمیشہ جب عمریت آئی انہوں نے کہا جی ہم الیکشنز نہیں کروا رہے سپریم کورٹ نے ساتھ دیا مشرف آئے ان کو تین سال دے دیئے یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے الیکشنز ہونے چاہیے اور حکم دے چکی ہے اب اپنے حکم پر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ آگر بڑھ رہی ہے تمام تر حملوں کے باوجود آپ تاریخ میں آج تمام ڈکٹیٹرز کا حال دیکھ لیں اس حکومت کا اس سے بتر حال ہوگا کیونکہ تو ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے نا اس طرح آپ دیکھیں بلے تو ہوئے ہیں ہیں تو ڈکٹیٹر نہیں سوچ وہی اپنا رہے ہیں کہ آئین کے مطابق عمل نہیں کرنا لیکن اب ہوگا کیا تین بندے جو ہیں وہ لائن میں ہے اس وقت بنیادی طور پر پہلے تو گورنر سٹیٹ بینک ہے اس کا دیکھا جائے گا وہ جان چھوانے کوشش کرے گا ہم نے تو مختص کر دی ایک کسی ارورپیا اب یہ وزارت خزانہ کا کام ہے وزارت خزانہ کہہ رہی ہم تو کابینل جا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو پابند کیا تھا آپ نے کرنا تھا آپ کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی اس پر بل لائیں فلان یہ آپ کر چکے ہیں حرکت پہلے بھی اسمبلی میں جناب بل ہو گیا کہ جی پیسے نہ دیے جائے ہم روک رہے ہیں کوئی نہیں روک سکتا آئین کی خلاف ورزی پر یعنی جس طرح ہے کہ جی کوئی بھی آئین پر عمل درامت آپ کر رہے ہیں اور کوئی کہے جی نہیں اس پر نہیں کرنا یہ نہیں ہو سکتا تو جی ہم شباز شیف کو رک رہے ہیں سب دراما تو اب یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے باز ایک امام دیئے تھے کہ چھوڑیں وہ تو حکوم دولی کر رہے ہیں ان کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے توہین عدالت کا بھی معاملہ نہیں دیکھنا ہمیں الیکشنز کروانے ہیں تو اب وزارت خزانہ کو کہا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب سیکٹری خزانہ یہ لوگ ہیں سب سے پہلے تو اب اسحاق ڈار صاحب باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ جناب میں کہوں گا میں تو یہاں تھا ہی نہیں وہ اینا ربانی کھر سا والی بات I was not in the room کہ جی میں تو یہاں تھا ہی نہیں میں تو گیا ہوا تھا جی عمرے کے لیے دیکھیں کیسے ہی چلاکی یہ کرتے ہیں تو سیکٹری خزانہ ہے لیکن اسحاق ڈار کی بھی جان نہیں چھوٹے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے ہوتا رہے اور وہ آ کر کہیں جی میں تو یہ تھا ہی نہیں لہٰذا اگر حکوم دیلی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں فلانکے کروں نہیں جناب ان کے بھی خلاف آئے گا اور تیسرا بندہ جو ہے وہ پھر ہیں شہباز سٹیف صاحب پھر ان کی باری آئے گی تو لگتا ہے یہ ہے کہ سپریم کورٹ سٹیپ بائی سٹیپ اب یہ سپریم کورٹ پر ہے لیکن یہ میں آپ سے ارز کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے حقامات پر عمل درامت کروانے ہی کروانا ہے فی الحال یہ توہین عدالت کے زبرے میں آئیں گے اس کے بعد آرٹیکل سکس کی بھی بات آ جائے گی لیکن ابھی چکے فوکس الیکشن پر ہے لہٰذا ابھی بات ہے الیکشنز کی تو یہ جو 21 ارب روپے کا یہ آئے بھائیں شائع کا رہے نا 21 ارب روپے مفتا اسماعیل کہہ چکے ہیں جی بلکل حکومت دے سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بل لانے کی ضرورت نہیں ہے 139 ارب روپے میں نے آپ کو بتایا آج ہی کی خبر ہے 139 ارب روپے باقی تو آپ چھوڑی دیں تو یہ 21 ارب روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے اگر حکومت کی نیئے تو یہ کہتا ہے بجٹ میں مختص نہیں کیا اس کا مطلب ہے کوئی بھی بجٹ میں مختص نہیں رکھے گا کوئی بھی الیکشن نہیں کرائے گا کوئی بھی گرمنٹ آئے گی جس طرح انہوں نے کچھ عرصہ گزار لیا تھا اتنا عرصہ تو ہم بھی گزاریں ایک یہ روایت بن جائے گی اور پھر ہر کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے تو عمران خان کے وقت تو جناب وہ جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تو پریزن بینز آگی تھی یہ ہو گیا تھا وہ گیا تھا ہمارے والے سے کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا تو ہم جو مرضی کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے چل نہیں سکتا اور اب کل کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور آج کا دن آخری تھا بکیس اوپے نظر آ گیا کہ اس طرح ریلیز نہیں کیے گئے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کی گئی ہے اب اگر سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامدی نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کہاں کے رہ جائے گی پھر تعلیٰ لگاتے ہیں جتنے بھی لوگوں کو سزائے دی گئی ہیں جتنے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سنائے گئے ہیں وہ پھر ختم ہو گئے تو پھر جو حکومت میں ہوگا جس کی لاتھی اس کی بہنس پہلے ہی ہے اسی طرح معاملات ہوں گے اندار کی ملک میں ہوگی سب کو نظر آئے گا سپریم کورٹ کے یہاں پر سب سے بڑی تعلیٰ کی حکمات پر عمل نہیں ہوتا تو پھر کیا فائدہ کونسا قانون کونسا آئین رہ گیا تو معاشرے ملک اس طرح ریاستیں چل ہی نہیں سکتی تو یہ اب جناب تین لوگ مین فائرنگ لائن میں ہیں سٹیٹ بینک گورنر عصاق دار اور سیکٹی خزانہ وزیر خزانہ اور سیکٹی خزانہ اور ان کے ساتھ جناب براہ راست وزیراعظم شہباز صریف یہ نہیں ہوگا کہ ساری کابینہ پر ہی کر تو سکتی سپریم کورٹ لیکن اتنا ہل جھانے کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ اس پر اختیار تو ہے لیکن شہباز صریف جو مین ہے کیونکہ کابینہ یہ رقم دے سکتی تھی اور انہوں نے صرف یہ کھیل کھیلیں کوشش کی ہے جو کہ سپریم کورٹ سب سمجھ رہی ہے اور پہلی انہوں نے بڑے طریقے سے صرف وزیارت خزانہ کو یہ اور سٹیٹ بینک کو آرڈر کیا تھا کہ آپ براہ راست جو ہیں وہ رقم ٹرانسفر کریں اب انہوں نے نہیں کی تو اب دیکھئے گا کہ کل کے دن ہوتا کیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ